اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈراما سیریل مقدر کا ستارہ کے بارے میں جو بہت ہی انٹرسٹنگ ڈراما بن چکا ہے آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے خیار صاحب کہتے ہیں کہ راضی بھائی جب سے آپ یہ آفیس چھوڑ کے گئے ہیں نہ سارے آفیس کا ستیاناس ہو گیا ہے فیضان تو ایک بھی نہیں سنتا سفتر کی وہ ساری اپنے ہی من مانے کرتا ہے اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جس طرح فیکٹری کا کچھ پتہ نہیں چلا اسی طرح یہ بسنس بھی ایک دن درم بھرم ہو جائے گا راضی کہتا ہے یہ تو ہونا ہی تھا میں تو جانتا تھا خیار صاحب خیار چھوڑو انکل کو اپنی کیے کہ سزا ملی ہے اور ویسے بھی مامو نے غلطی نسان کا انتخاب کیا تھا تو یہ تو ہونا تھا جب تک کہ نہ ہوتا نہ مامو کو سمجھ نہیں آنی تھی کہ اپنے کون ہے اور پرائے کون ہے نیکس جن میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے اور اگر آپ مزید ایسے ہی خرچ کرتے رہے نہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو ایک دن اپنا مکان بھی بیچنا پڑے گا فیزان کہتا ہے کہ میرے باپ کے پاس ابھی بہت پیسہ ہے بے شک ہم ساری عمر بیٹھ کر بھی کھائیں نا خیار صاحب تب بھی ہماری دولت کم نہیں ہوگی تو یہ سب آپ دیکھیں گے آنے والی اپیسوڈ میں تب تک